اعوذ باللہ اسم العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہی اللہی لم يشہد اہدا ہینا فتر السماوات والعرض ولاتخز معینا ہینا برعن سماد لم يشارک فی الالہیہ ولم يظاہر فی الوحدانیہ کلت الالسنان غایت صفته ولقول ان کنح معرفته فتواضعت الجبابرت لحیبت وعنت الوجوع لخشیت وعن قاد کل عظیم لعظمت فلکالحمد متواترا متسقا ومتوالیا مستوسقا وصلواته على رسول عبدا وسلامه دائما سرمدا السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلا اہل بیت حتیبین الطاہرین الماسومین اما بعد معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیر کا دن فقہ اہل بیت کا وقت یہ وقت کہ جب آپ ہر پیر کو یہ پرورام ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس پرورام میں ہم گزشتہ دو ہفتوں سے احکامی میت کے حوالے سے گفتو کر رہے ہیں گزشتہ دو پروراموں میں میت کی حالت استہزار اور جانکنی کی کیفیت کی حالات اور اس کے بعد غسل میت کی گفتگو کی گئی تھی اور اس کے بعد اگرچہ ہم نے کچھ ایک آم غسل میں ہنود کا ذکر بھی کیا تھا لیکن وہ آج پھر ایک دفعہ اپنی ترتیب کے ادبار سے دوبارہ ذکر آئے گا البتاج کے پرورام میں ہم کفن سے متعلق چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کسی مومن کو کفن دے تو وہ ایسا ہے کہ گویا قیامت تک وہ اس کے لباس کا زامن ہو گیا یعنی فقط ایک کفن اس نے اس کو نہیں عطا کیا بلکہ قیامت تک کیلئے اس کے لباس کا زامن قرار پا گیا جس میت کو اصل دینا واجب ہے اسے کفن دینا بھی واجب ہے یہ ایک عظیم عبادت بھی ہے سعادت بھی ہے کہ آپ کسی میت کو کفن دیں یا کفن پہنائیں کسی مومن کو کفن دینے کا بے انتہا سواب ہے اور اس بات پر تمام علماء وفقہ کا اتفاق ہے کہ میت مرد کی ہو یا عورت کی کفن کے واجبی سے صرف تین ہیں وہ تین اس سے کون کون سے ہیں ظاہر ہے کہ اس پرگام کو اگر آپ غور سے ملازہ فرمائیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی اور یہ ایک طریقہ بھی کسی حد تک آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اگرچہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ پریکٹیکلی ڈیمانسٹریشن ہونا چاہیے کوئی عملی مظاہرہ ہو جسے دیکھ کر انسان اس کو سیکھ سکے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کیمیونٹی کے لیے انتہائی ضروری اور لازم ہے کہ ایک اچھی تعداد مومنین کرام کی اور مومنات کی میت کو گسل و کفن دینے کے عمل سے آگاہ اور آشنا ہوں ظاہرہاً تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہر کیمیونٹی میں شاید دو چار چھے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ عمل آتا ہے لیکن بہرحالی یہ ناکافی ہے انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں کسی بھی وقت انسان اس دنیا سے کوچ کر سکتا ہے اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے غسل و کفن کی ضرورت پیش آتی ہے اگر چند ہی افراد ہوں اور وہ اس عمل کو نا جانتے ہوں یا مثلا اگر چند افراد جاننے والے ہیں فقط اور ان کو یقیناً کوئی نہ کوئی اپنی ذمہ داری اپنی کوئی جاب اپنی کوئی ڈیوٹی اپنی کوئی اور مصروفیت اگر پائی جاتی ہو تو ممکن ہے کہ وہ غسل و کفن کے اس عمل میں شریک نہ ہو سکے تو ایسے موقع پہ بساوقات بڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے اور ادھر ادھر انسان سرگردان پریشان ہوتا ہے کہ کس کو کہے کس سے کہے کہ میت کے غسل و کفن کے لیے آ جائے ہیں لیکن اگر اچھی خاصی تعداد جانتی ہو تو انسان کو پریشانی نہ ہو کہ اگر اے نہیں ہے تو بی بی نہیں تو سی سی نہیں تو ڈی کسی سے بھی آپ کہہ کر یہ کام کرا سکتے ہیں ویسے بھی یہ خود ایک عبادت ہے اور ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے تعقید کی گئی کہ انسان کو اس میں خودشاریخ ہونا چاہیے تو اب میت کو جو کفن دیا جاتا ہے یہ کوئی بہت پیچیدہ بہت ٹپیکل کام نہیں ہے بہت ایزی کام ہے اگر سسٹیمیٹکلی اگر ہم اس کو انجام دینے کی کوئی کریں تو بہت ہی آسانی سے اور بہت جلدی یہ کام انجام پا جاتا ہے میت کو غسل دینے میں جو وقت لگتا ہے لگتا ہے لیکن کفن دینے میں اتنا وقت نہیں لگتا ہے اگر ہم نے اس کو ایک سسٹم کے تحت رکھا واہ ہو وہ کیا طریقے کار ہے وہ یہ کہ جیسا میں نے ارس کیا کہ کسی بھی میت کو کفن دینے کے لیے کفن کے تین حصے جو ہے وہ تو واجب قرار دیے گئے ہیں انتین حصوں میں ایک کفنی جو میت کے شانے کو لے کر اور اس کے آدھی پندلی تک ہوتی ہے یعنی ایک ایسا بڑا کپڑا کہ جس کو آپ فول کریں اور اس کے میڈل میں اس میں آپ گویا اسے کاٹ دیں ایک سراغ کر دیں ایسا کہ ایک حصہ اس کا میت کی نیچے رکھا ہوگا اور دوسرے حصے سے اس کی گردن باہر نکال کے اسے اس کی اوپر ڈال دیا جائے گا جس طریقے سے کرتا ہوتا ہے خاص طور پر وہ کرتا جسے ہم لکھنوی کرتا کہتے ہیں جس بغیر کالر کا اس ٹائپ ایک کرتا سا بن جاتا ہے دیکھ کفنی جو میت کو شانے سے لے کر آدھی پندلی تک ہو یعنی میت کے آگے پیچھے دونوں رخ سے اس کو ڈھاک لے اور افضل ہے کہ اس کے قدموں تک اور نیچے تک ہو جائے دوسرا حصہ وہ ہے جسے لنگ کہتے ہیں لنگ جو ناف اور زانو کے درمیانی حصے کو ڈھاپ لے لنگ یعنی تحمد جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا کپڑا جس سے بان لیا جائے وہ اسے لنگ کہا جاتا ہے اور افضل ہے کہ یہ بھی سینے سے لے کر قدم تک ہونا چاہیے اگرچہ کمر سے لے کر نیچے تک ہونا چاہیے گھٹنوں تک لیکن افضل یہ ہے کہ اسے سینے سے لے کر ایسا میت کے قدم تک ہونا چاہیے تیسرا کپڑا جو ہے وہ پوٹ کی چادر یہ وہ چادر ہے کہ جس کے لیے کہا یہ کہ اتنی بڑی ہو کہ میت کا سارا جسم اس کے اندر آ جائے اس طرح کہ اس کی لمبائی اتنی ہو کہ سر کے طرف اور پیروں کی طرف سے اس کو لپیٹ کر فولڈ کر کہ اسے کسی چٹ سے باندھا جا سکیے اور چوائش کتنی ہو کہ ایک سرہ دوسرے سیری کے اوپر یہ جیسے ورلیپ کہتے ہیں اس طریقے سے آ جانا چاہیے تو یہ وہ بڑی چادر ہو گئی تو گیا اب اس چادر کو سب سے پہلے بسان میت کے غصر ہو گیا ہے تو اب اگر کہیں زمین کے اوپر کفن پہنانا مقصود ہے یا بعض سینٹرز میں مساجد میں امام بارگاہوں میں اس کے لئے کہ سپیشل ٹیبل بھی ہوتی ہے بڑی سی تو اگر اس پر کفن پہنانا ہے تو پہلے اس کی وہ یہ جس کو پورٹ کی چادر کہا گیا اس سے بچھا دیا جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر تحمد بچھا دی جائے گی اور اس کے ساتھی یعنی وہ کفنی جو کرتے کی طرح سے ہوگی وہ بچھا دی جائے گی اسی چیز کو میں آپ کی خدمت میں اور وضاحت سے بیان کرتا ہوں ان تینوں کپڑوں کے علاوہ بھی باقی کفن جو ہے وہ سنت ہے وہ کیا چیز ہے یعنی یہ تو کفن ہو گیا جو واجب ہے یہ دینا ہی دینا ہے اس کے بعد فرمائے کہ وہ چیز جو سنت ہے اگر مید مرد کی ہو کسی تو اس کے لئے پھر ایک امامہ جو اتنا ہو کہ سر پر باننے کے بعد دونوں جانب تحت الحنق لٹکایا جا سکے ظاہر ہے کہ ایک مید کے لئے امامہ ہے کوئی سی زندہ کے لئے نہیں ہے زندہ افراد جو امامہ پہنتے ہیں خصوصاً علماء اکرام تو ان کے امامہ کا کپڑا کافی لمبا اور طویل ہوتا ہے مید کے لئے کم از کم چار میٹر کا اگر ہو تو اس میں یہ ہے کہ اس کے یا اس سے بھی کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی لیمٹ مخصوص نہیں ہے لیکن اتنا ہو کہ سر پر وہ لپیٹ دیا جائے تو محسوس ہو کہ امامہ باندھا ہے اور اس کے ایک دونوں سیٹ سے لیفٹ اور رائٹ سیٹ سے اتنا اس امامے کی دونوں سرے کو لٹکا دیا جائے جس کو تحت الحنق کہا جاتا ہے دوسرا کپڑا ران پیچ کہلاتا ہے تیسرے پوٹ کی چادر یعنی وہ جو ایک ایک سٹر اور کپڑا زنانی میت کے لیے ایک مقنا اور ایک اردی اور ایک سینہ بند اور ایک ران پیچ جو کہ دونوں میں کامن ہے لیکن ظاہر ہے کہ مقنا اردی اور سینہ بند جو ہے وہ زنانی میت کے لیے مخصوص ہے مردانی کے لیے اس کا ضرورت نہیں رہتی ہے اگر ہم ان تمام کپڑوں کا خاص طور پر جو واجب کفن کا کپڑا ہے اس کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ٹوٹل وہ اٹھارہ گس بنتا ہے اور علماء کرام نے اس کو اسی طرح بیان بھی کیا ہے کہ مجبوراً اٹھارہ گس کپڑا ہونا چاہیے اب یہ اٹھارہ گس فکس نہیں ہے کوئی شرعن یہ کم و بیش بھی ہو سکتا ہے میت کا قد و قامت دے کر اگر وہ کوئی چھوٹی میت ہے یا کوئی بہت بڑی میت ہے تو پھر اس میں آپ کمی یا زیادتی کر سکتے ہیں اگر کفن کے لیے اتنا کپڑا میسر نہ ہو تو جتنا بھی مل جائے وہ کافی ہوگا میت خواہ مرد کی ہو یا عورت کی اسے خالص رسہم کا کفن دینا جائز نہیں ہے شرعنی مسائل میں آپ یہ سن چکے ہوں گے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ریشم صرف مرد کے لیے حرام ہے عورت کے لیے حرام نہیں ہے عورت ریشم کے کپڑے پہن سکتی ہے عورت ریشم کو استعمال کر سکتی ہے اپنے لباس کی طور پر لیکن کفن کے طور پر عورت بھی ریشم کو استعمال نہیں کر سکتی ہے یعنی عورت کو بھی ریشم کا کفن نہیں دیا جا سکتا ہے بلکہ فقہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ کسی عورت کو بھی آپ ریشم کا کفن دیں ایک اہم بات یہ ضروری ہے کہ کفن جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے کسی قسم کی نجاست سے وہ آلودہ نہ ہو دوسری یہ کہ وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے کسی کا کفن لے کر کسی کا انتقال ہو گیا اور کہیں کفن رکھا ہوا ہے اور وہ کفن اٹھا گیا آپ نے میت کو دے دیا تو آپ بھی گنے گار ہیں اور میت کے لیے بھی یہ بات باعث عذیت قرار پائے گی اس لیے کہ اگر وہ میت کا کفن نہیں ہے کسی اور کا ہے اور آپ نے اس کی اجازت کے بغیر اسے میت کو پہنا دیا ہے اور جس کا وہ کفن ہے وہ راضی نہیں اس بات سے تو یہ شرعن گناہ ہوگا فرمائے کہ اس کپڑے کا نہ ہو جس کا خمس نہ دیا گیا ہو کفن دے رہے ہیں تو میک شور کر لیں کہ اس کفن کا خمس ادا کر دیا گیا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حج و زیارات سے واپس آتے تو کفن لے کر آتے ہیں اور وہ کفن خرید دیا مثلا چاہے مکہ مدینہ سے خریدا ہو یا کربلا و نجف سے خریدا ہو بہرحال موسلی تو کربلا سے خریدا جاتا ہے لیکن اگر اس کفن کا خمس ادا نہیں کیا گیا ہے تو یہ بات میت کے لیے بھی باعث عذیت ہے اور خود آپ کے لیے بھی گناہ کا باعث قرار پائے گی کہ جس چیز کا خمس نہیں ادا کیا گیا آپ اس کفن کسی مرنے والی کو دے رہے ہیں حضرت آیت اللہ سستانی مدز اللہ العالی فرماتے ہیں کہ مستحب ہے انسان اپنی زندگی میں اپنا کفن بیری اور کافور تیار رکھے کیونکہ ایسا کرنے سے اس شخص کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا آپ غسل مریت کے باب میں یہ سن چکے ہیں کہ غسل تین پانی سے ہوتا ہے تین قسم کے پانی سے جس میں پہلا آب صدر یعنی بیری کے پتوں کا پانی پھر آب کافور اور پھر اس کا خالص پانی تو کیونکہ یہ تین چیزیں انسان کے غسل کے لیے اس کو نہلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں لہذا ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کا احتمام بھی رکھے ظاہر پانی تو ہر وقت آتا رہتا ہے لیکن یہ بیری اور کافور تو ہر وقت یا ہر جگہ میسر نہیں آسکتے ہیں تو مستحب ہے کہ انسان اس کو بھی اپنے پاس رکھے اور جو کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرما کہ اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا ظاہر کہ جو شخص بیری کے پتوں کو رکھے ہوئے ہے کافور کو رکھے ہوئے تو ایسی صورت میں وہ گویا اپنی آخرت کو یاد کیے ہوئے ہیں وہ اپنی موت کو یاد کیے ہوئے ہیں تو جو شخص اپنی آخرت اور اپنی موت کو یاد رکھے وہ غافل کیسے کہلائے گا لہذا اپنے آپ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے اور جب بھی کفن پر نظر ڈالے گا یہ انسان تو ایک نیکی اس کے نام عمال میں لکھ دی جائے گی کہ یا اسی جہاں کفن رکھا جائے کہ انسان کی اٹھتے بیٹھتے آتی جاتے کمرے میں مثلا اس کی نگاہ پڑ جائے اس کے اوپر بس ایک نگاہ پڑنا ہی کافی ہے اسے احساس ہو جائے کہ میرا لباس عبدی یہ جو لباس میں پہنا ہوا ہے یہ تو عارضی لباس ہے یہ آج پہنا یہ کل اتر جائے گا لیکن جب کفن میں پہنوں گا تو یہ کفن کوئی نہ اتار سکے گا یہ میرا دائمی لباس ہوگا تو انسان اور پھر یہ کہ اس بارگاہ میں حاضری کا لباس ہے کہ جہاں مجھے ضرور جانا ہے تو یہ چیز انسان کو خوف خدا یاد دلائے گی آخرت یاد دلائے گی موت یاد دلائے گی اور جب اس انسان کو خوف خدا پیدا ہو جائے آخرت یاد آجائے خدا یاد آجائے موت یاد آجائے تو پھر انسان زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے برائیوں سے اور گناہوں سے انسان اجتناب کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے کس قسم کی پریشمنٹ اور سزا سے دوچار ہونا پڑے گا کفن کے لئے البتہ یہ بات ہے کہ کفن امدہ کپڑے سے تیار کرایا جائے اب امدہ کپڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ زردوزی کا کفن بنوالے باغدہ دے دے کہیں کہ میرا ایک سپیشل سوٹ تیار کر دو نہیں امدہ کپڑے سے مراد یہ کہ ایک بہتر اچھا کپڑا ہو جو آپ کی شخصیت کے آئندار بھی ہو کیونکہ حدیث میں آیا کہ اگر مرنے والوں کے کفن اچھے ہوئے تو وہ قیامت کے دن ان پر فخر مباہات کریں گے بعض روایت میں آیا ہے کہ اپنے مردوں کے کفن اچھے بناو کیونکہ یہ ان کی زینت ہے اب عموماً لٹھے کا کفن ہوا کرتی ہیں ایک بالکل ہی تھرڈ کلاس ایسا کہ جو انسان کبھی بھی زندگی میں اس کو قبول نہ کرے تو پھر مرنے کے بعد اس کو کیوں ایسا کپڑا پہنائے جائے تو کوئی اچھا اور شایعہ نشان لباس ہو بہتر ہے کہ اس کپڑے کو کفن بنا جائے اب دیکھیں اچھا لباس کی مزید توجیح ہو رہی ہے کہ اچھا کپڑا کیا ہو سکتا ہے بہتر یہ کہ اس کپڑے کو کفن بنائے جائے جو انسان نے حج میں یا عمرے میں احرام کے طور پر استعمال کیا ہو حج اور عمرے کا احرام عموما لوگ اچھا ہے جسے تولیہ نما ہوتا ہے یا تھوڑا سا دبیز ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے شیننگ ہوتا ہے تو اسے استعمال کرنا ایک اچھا عمل قرار پاتا ہے کفن کے تین کپڑوں کے علاوہ مستحب ہے کہ ایک ایسی چادر کا بھی اضافہ کر دیا جائے جو اور پورے کفن کے اوپر حاوی ہو جائے اور اگر وہ چادر یمنی چادر ہو تو بہت ہی اچھا ہے کہ اس سے پہنایا جائے لیکن اگر یمنی چادر نہ ملے تو اس کے وست کوئی اور چادر دے دی جائے یعنی تین پارچے تین کپڑے آپ کو بتائے کہ جو ایک کفن کے لیے ہوتے اس کے ساتھ علماء نے اضافہ فرمایا کہ مزید دو چادریں اور بھی ہوں اس میں یعنی جو پورٹ کی چادر ہی کی طرح بڑی چادریں ہوں تا کہ اس میں میت کو کسی حد تک محفوظ کر لیا جائے ایک ہی چادر ہو تو ممکن ہے کہ چادر سلپ ہو جائے دردر ہو جائے پھر کفن بلکل نمائیہ ہو جائے تو اس کو اچھی طریقے سے اور خاص طور پہ جب ایسے بڑے کراؤڈ میں جنازہ جا رہا ہو تو وہاں تن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اس کا طریقہ بڑا آسان ہے پہلے پورٹ کی چادر یعنی بڑی چادر کو زمین پر یا اگر ٹیبل وغیرہ ہو جیسے میں پہلے ارس کر چکا کہ اس طریقے سے آپ کفن دے کفن دینے کا طریقے کیا ہونا چاہیے پہلے وہ بڑی چادر کو آپ زمین پر یا ٹیبل پر بچھا دیں پھر کفن جس میں گریبان بنا ہوتا ہے اس میں ہوگا کہ اس کفن کیا ہاف پورشن گردن سے لے کر اور پیشے بیک تک پیٹ تک ہوگا اور آدھا حصہ پیچھا گرا ہوگا پیچھے کی طرف جب مید اس کے پر آپ لٹا دیں گے تو جہاں پر آپ نے سوراک کیا تھا وہاں سے اس کو کفن کو اٹھا گے پلٹا گے گویا شکم کے اوپر ڈال دیں گے جو گھٹ وں تک چلی جائے گی اور اس سوراک سے اس کی سر اس کا باہر نکل آئے گا تو ایسا لگے گا جیسے اس نے کوئی کرتہ پہنا ہوا ہے پھر لنگ کو ناف کی جگہاں سے نیچے تک بچھا یہ ہے کہ ران پیج کو اس جگہ رکھ دیں جہاں پر میت کی کمر ہوگی ران پیج ایک پٹیس ہی ہوگی اور وہ پٹیس طریقے سے کمر پر رکھ اور اس کے بعد پیر دائن پیر اور بائن پیر کے اوپر اس کو لپیٹا جائے گا پورے پیر پر اس کو اس طرح لپیٹ دیں میں سمجھانے کیلئے بہت اور مثال عرض کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقی آئین دار نہیں ہوگی یہ گفتو لیکن صرف شاید اس طرح میں سمجھا سکوں کہ جس طریقے سے چوڑی دار پیجاما پہنا جاتا ہے پیجاما تو بہرحال وہ سلاوہ ہوتا ہے اس کی کیا کہہ سکتے پائنچہ یا ٹانگ جو بھی ہو لیکن یہ ران پیج جو ہے وہ پٹی ہے جسے آپ لپیڈ نہ ہے لیکن اسی طریقے سے کہ پوری ٹانگ پر اسے آپ لپیڈ دیں گے اس کے بعد نہائیت آستگیز کی ساتھ میت کو اس پر آپ لٹا دیں اب لٹانے کے بعد میں جیسے کیا تھا کہ ہنود کا مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکے تھے غسل میت کے حال سے لیکن اب پھر دوبار آرز کر رہے ہیں کہ جب لٹا دیا آپ نے تو پھر میت کے آزائ سبا یعنی سیون پارس آف باڈی وہ جو کیا ہیں یہ پیشانی ہے دونوں اس کی ہتھیلیاں ہیں دونوں ہاتھوں کی دونوں پیر کے گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹے پیروں کے انگوٹے ان کے اوپر آپ کافور لگا دیں جو کافور میت کے لئے مخصوص کیا تھا اس پر لگا دیں جو بچ جائے تو پھر اس کو اس کے میت کے سینے کے اوپر ڈال دیا جائے تو یہ آزائ سبا کی اوپر آپ نے کافور لگا دیا اسی عمل کو ہنوت کہتے ہیں پھر میت کی شرمگاہ پر مناسب مقدار میں روی رکھ دی جائے تاکہ اگر خدا نخواستہ موسم کی حددت و شددت کے باعث سے کسی قسم کی کوئی نجاست اگر نکل نوالی ہو تو وہ نان نکلے یا مثلا پھیلے نہیں سپریڈ نہ کرے کفن کو پھر ران پیچ کو اس طرح لپیٹ دیں کہ روی گرنے نہ پائے اس کے اوپر سیست طریق اسے لپیٹ یں گے کہ روی نہیں گر سکے پھر میت کے دونوں ٹانگوں پر ران پیچ لپیٹ دیں بعد ایزا لنگ لپیٹ دیں یعنی وہ تہبن اس سے لپیٹ دیا جائے گا پھر پیرہن یعنی کفنی کے گریبان میں میت کا سر ڈال کر باقی دوسرا حصہ اس کے بدن پر پھیلا دیجئے اس کے بعد میت اگر مردانی ہے تو سر پر امامہ باندھ دیں وہ اس طرح کہ سر پر چار چکر دے کر دائیں طرف اور بائیں طرف اس کا ایک ایک حصہ لٹکا دیں جیسے گرس کر چکا کسی تحت الحنق کہا جاتا ہے اگر میت عورت کی ہے تو سر پر مقنا مثل رومال کے لے پیٹ کر گراہ لگا دیں تا کہ اس سر پر باقی رہ سکے پھر اورنی اڑھا دیں اب بڑی چادر باندے کا مرحلہ ہے لیکن اس سے پہلے کفن میں خا کے شفا اور جریدتین رکھ دیں ہمارے لاسٹ پرگرام میں گزشتہ پرگرام میں اس سوال اٹھا تھا جریدتین کے حوالے سے تو آج اس کی تھوڑی اور تفصیل ارز کی دیتے ہیں تو پہلی تو چیز یہ کہ خا کے شفا اور کوشش کریں کہ خا کے شفا جو ہے وہ میت کے رخصاروں کے پاس یا میت کے سینے پر اس طرح کچھ رکھ دی جائے ایسی یہاں نہ رکھی جائے جس سے اس کی بہرمتی کا امکان ہو اب اس کے بعد جریدتین جریدتین کیا ہے کسے کہتے ہیں جریدتین یعنی خجور کی دو چھوٹی شاخیں کاٹ کر میت کے دائیں اور میت کے بائیں جانب روئی میں لپیٹ کر کفن میں رکھ دی جائیں یعنی یہ دو شاخوں کو جریدتین کہا جاتا ہے ایک شاخ جرید دو ہوگئی تو جریدتین ہوگئی انہیں میت کے دائیں بائیں آپ رکھ دیتے ہیں جو تقریباً ایک فٹ لمبی ہو ایسا نہ کہ پورا درخت لٹا دیں آپ اور ایسا ہو کہ کوئی چھوڑا سا ٹکڑا رکھی جائے بس ایک مناسب مقدار میں ہو حدیث میں آیا ہے کہ جب تک یہ دونوں شاقیں تر یعنی نم رہتی ہیں تو عذاب میت جو ہے وہ عذاب میت پر عذاب نہیں ہوتا میت عذاب سے محفوظ رہتی ہے وسائل الشیعہ میں ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ بہت ہی اکیلے پن اور تنہائی کا احساس کر رہے تھے اور یہ اکیلے پن اور یہ تنہائی آپ وہ وحشت و گھبراہت میں مبتلا کر رہی تھی ظاہر ہے کہ جنت کا وہ ماحول اور پھر اس کے بعد یہ زمین کہ جہاں لا قدق سہرا ہو اور جہاں نہ کوئی زی روح یا کوئی انسان نظر نہ رہا ہو تو گھبراہت و بحشت تو نہیں تھی چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پرودگار جنت میں سے کسی درخت ہی کو میرا مونی سو حمدم بنا کر بھیج دے اس لئے کہ جنت میں درخت تو بہرحال تھے لیکن جنت میں کوئی ایسی ذات اور شخصیت ابھی جناب آدم کے پاس نہیں آئی تھی یا زمین پر جواب تشریف لائے تو کچھ نہیں تھا تو اللہ نے یہی کہا کہ مجھے کوئی خجور ہی کوئی درخت ہی کو میرا مونی سو حمدم بنا دے چنانچہ خدا وندی عالم نے خجور کا ایک درخت حضرت آدم کے لئے زمین پر نازل فرمایا حضرت آدم اس یہاں تک کہ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو آپ نے اپنے بچوں کو وسیعت کر دی کہ میری موت کے بعد اس درخت کی دو شاخ یں میرے کفن میں رکھ دینا ظاہر کہ ایک محبت ایک انسیت کا طریقہ کار تھا جس جنب آدم نے ذکر کیا جس طرح میں دنیا میں ان سے بہت معنوس ہوں اسی طرح امید ہے کہ قبر میں بھی معنوس رہوں گا اسی طرح یہ سنت جناب آدم جاری ہو گئی اور پھر بعد میں آنے والے تمام انبیاء اکرام برابر اس پر عمل کرتے رہے یعنی ہر نبی گویا یہ وسیعت کرتا رہا کہ اس کی قبر میں اس کے کفن کے ساتھ جریدتین رکھی جائے یہاں ایک مسئلہ اور وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ شاید ہر جگہاں خجور کی درخت انسان کو محسن نہ سکے جب خجور کا درخت محسن نہ آئے گا تو اس کی شاق کیسے ملے گی تو جب شاق نہ ملے گی تو پھر وہ جریدتین کا عمل کیسے انجام پائے گا خجور کی شاق نہ مل سکے تو بیری کی شاق لے لیں آپ اور اگر بیری کی شاق بھی نہ ملے تو پھر آپ انار کے درخت کی شاق لے لیں اور اگر یہ بھی نہ مل سکے تو پھر کسی بھی درخت کی دو شاق یں رکھی جا سکتی ہیں البتہ اس میں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کسی کے درخت سے کوئی شاق نہیں توڑ سکتے مگر یہ کہ آپ کے پاس اس کی اجازت ہو اگر درخت کسی اور کا ہے تو اس سے اجازت لے کر اس سے دو شاق یں توڑ کر اور سے روئی میں لپیٹ کر میت کے ساتھ رکھ دیا جائے جریدتین کا حکم فقط تو ایسا نہیں کہ ہمارے آئے یہ ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے اور کسی وجہ سوہ عمل نہیں ہوتا لیکن بارال ان کے ہاں بھی اس کا حکم پایا جاتا ہے یہ تو ہو گیا کفن کا عمل اب اس کے بعد ایک چیز اور ارش کرتا چلوں کہ جب کفن پہنا دیا گیا مکمل طور پر اور پورٹ کی چادر جو بڑی چادر اس کو میت کے دائیں بائیں اوپر لپیٹ دیا گئی تو اب اس کو قبر میں جانے اس سے پہلے تک تو اس سے باندھ دیا جائے ایک چٹ سے کمر کا حصہ ایک چٹ سے سر کا حصہ ایک چٹ سے پیروں کا حصہ تاکہ میت کو جب اس کے تابوت میں اس کے پلنگ پر لٹا کر جب قبرستان کی طرف لے جائے تو کفن کھل کے ادھر ادھر منتشر نہ ہو جائے ہاں جب میت کو دفن کے حکام بیان کریں گے تو اس میں بھی آ جائے گی اس وقت پھر وہ سے کھول دیا جاتا ہے ساری چٹیں جگبان جی گئی ہیں یہ سب کھول دیاتی ہیں ایک اور چیز جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ میجت پر مختلف دعائیں بغیرہ لکھی جاتی ہیں یہ دعائیں یہ کہاں سے سلسلہ چلا یہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے علماء اقرام فرماتے کہ اس کی اصل کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ارجمن جناب حضرت اسماعیل کی رہلت ہوئی تو آپ نے ان کے کفن کے کنارے پر لکھ دیا تھا کہ اسماعیل یشہدو اللہ الہ اللہ اللہ کہ گویا اسماعیل گواہی دیتے ہیں کہ خدا واحد کی سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب اسماعیل کے کفن کے ایک گوشے پر ایک کونے پر لکھ دیا تھا ان کے بعد کے آنے والے عائمہ اور علماء کرام نے اس کو مزید بڑھایا اور اس میں محمد رسول اللہ اور عائمہ اتھار کے اسمہ مبارکہ کا اضافہ کر دیا کتاب جنت العمان کی بعض روایت سے جوشن کبیر کے کفن پر لکھنے کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مومنین مومنات اپنے مرہومین کو ایک ایسا کفن بھی دیتے ہے جس پر جوشن کبیر لکھی ہوئی ہو بلکہ بعض اثار سے کتابت قرآن کی فضیلت بھی ملتی ہے لہذا اسماعیل کی جگہ اپنی میت کا نام لکھ کر اقلب شہادت لکھا جائے اور شاید یہی سلسلہ ہے جو ہمارے ہاں ایک شہادت نامہ لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں علماء اکرامی فرماتے کہ شہادت نامہ کیا ہے پہلی چیز ایک چھوٹے سے کپڑے کی اوپر اشادت نامہ کہ گویا یہ مرہوم یہ مرنے والا یہ صاحب قبر یہ میت اپنے متقدات کے اظہار کر رہی ہے اپنے عقیدے کو بیان کر رہا ہے تو اس میں کلمہ لکھا جاتا ہے اس میں قرآن کعبہ اور واجبات دین اور عیمیت حار علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کلمات لکھے جاتے ہیں کہ ان کو اپنا امام قرار دیا ہے رسول اللہ کو اپنا نبی اور آخر نبی قرار دیا ہے قرآن کو اپنی کتاب قابی کو اپنا قبلہ یہ سب اطرافات لکھے جاتے ہیں اور اسے میت کے سینے پر رکھ دیا جاتا یہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اس کے اعتقادات اور اس کا ایمان اور دین اس کا یہ تھا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اب اس میں یہ بھی ہے کہ علماء میں مشہور ہے کہ اس کے اوپر مختلف مومنین اکرام وہ صاحبان عمل اپنا اپنا نام بھی لکھ جاتے ہے یا وہ لکھتے ہیں اس کا تاثر یہی ہے کہ یہ چالیس افراد گواہی دے رہے ہیں یعنی جس کی چالیس افراد گواہی دے گی مومن ہے تو پھر اللہ سبحان و تعالی بھی اس گواہی کو قبول کرتے ہوئے مرنے والے کے ساتھ یقیناً کچھ نہ کچھ خصوصی سلوک کرتا ہوگا اور اس کی مغفرت و بخشش کو قبول کرتا ہوگا واللہ عالم بس سواب بارہ لئے چیزیں ہیں اور ظاہرن اس کے اندر کچھ اچھی ہی پہلو محسوس ہوتے ہیں احتجاج تبرسی میں یہ بات ملتی ہے کہ افضل یہ ہے کہ یہ دعائیں خاکش شفا سے مورنائز ہوتی جا رہی ہے اب یہ جو شہد نامہ لکھتے ہیں بہت لوگ بال پینٹ سے بھی لکھ لکھ لیتے ہیں جو بھی مل جا اس سے لکھ لیتے ہیں لنکوش یہ ہونی چاہیے کہ وہ خاک شفا سے ہی لکھا جائے ہمارے پاس کالر ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ مولی صلی اللہ بہت اچھا پروگرام ہے اللہ تعالی نے آپ کو نور سے نواز ہے میں سوال یہ پوچھ ہوں کہ آدھے علماء کرام جن کی پیچھے ہم نماز پڑھ تے ان کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق ہو جاتی اور آدھے کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی تو پھر یہ اس طرح مشکوک ہو جاتا ہے معاملہ تو پھر کیا کرنا چاہیے وہ ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے یہ آپ تفصیل سے سمجھا سوری اپنا سوال آپ دوبارہ بتا کیا طلاق ہو جاتی ہے آدھے کہتے ہیں کہ ہو جاتی وہ بھی شرح سے بتا رہے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہوتی وہ بھی شریعہ سے بتا رہے ہیں تو پھر یہ مشکوک ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیا کرنا چاہیے آدمی کو اچھی بات ہے دیکھیں خدا حافظ بہت شکریہ جناب آدھے لوگ کہتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے اور آدھے لوگ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوتی ہے پہلی بات یہ کہ شریعت کے احکامات جو ہیں وہ مسلم ہیں مستحکم ہیں اور یقیناً سارے علماء اور فقہ اسے قرآن اور حدیث ہی سے نقل کرتے ہیں ممکن ہے کہ شاید میں نے مسئلہ اچھی طرح بیان نہ کیا ہو تو جب میں نے اپنا مسئلہ نہیں صحیح طرح بیان کیا ہے تو پھر اس کا جواب بھی اس طرح نہیں ملے گا جس طرح ہونا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کسی نے کسی اور طریقے سے کسی کو مسئلہ بیان کیا اب اس کو جو مسئلہ سننے والے نے یا عالم نے یا مولانا نے اس طریقے سے جواب دیں گے ہاں اگر ایک ہی سوال ہو سے دو مختلف علماء کو بیان کیا جائے اور وہ اس میں کہیں کہ کچھ کہیں ہو جاتی ہے کچھ کہیں نہیں ہوتی ہے تو اس میں جیسے برادر ہمارے جنہوں نے کال کیا ہے اگر اس میں کوئی کنفیوجن ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان دو علماء میں سے آپ نے جو مسئلہ پیش کیا ہے کیا واقعا دونوں علماء ہیں یا کہیں ایسا تو نہیں اس میں ایک عالم ہے اور ایک عالم نہیں ہے ہمارے یہ بھی ایک ہے کہ ہم زاکرین کو بھی عالم سمجھتے ہیں ٹوپی والے کو بھی رخصت ہو گئے زیادہ دیر بات نہیں کی ہم سے کاش ہو زیادہ دیر بات کرتے کہ مسئلہ کیا ہے کس طریقے سے ہے تو پھر اس کے صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ علماء اختلاف کریں اور ایسا اختلاف ایک ہے کہ ہوگی تلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی تلاق یہ وہی پر ہوتا ہے کہ جہاں مسئلے کو صحیح طور پر واضح نہیں کیا جاتا ہے تو وہاں مجھے آدھا مسئلہ بتایا تو میں نے آدھے مسئلے کا جواب دے دیا دوسرے عالم کا پورا مسئلہ آپ نے بتایا اس نے پورے مسئلے کیسے آپ جواب دیا تو جب دو مختلف مسئلے ہو گئے تو جواب بھی اس کے مختلف ہوں گے آپ اگر مسئلہ آپ بیان فرمائیں تلاق کا کونسی صورتحال ہے تو ہم بیان کریں گے ہاں یہ ممکن ہے کہ برادران اہل سنت اور برادران اہل تشیح کے فکر میں اور نظر میں جو فقہی اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے تو ممکن ہے کہ جو چیز ہمارے ہاں جائز ہو وہ ان کے ہاں ناجائز ہو اور جو ان کے ہاں ناجائز ہو ہمارے ہاں جائز ہو تو یہ چیزیں مثلا جیسے ابھی میں نے عرض کیا میت کے حوالے سے کہ میت کے ساتھ کچھ دعائیں کچھ چیزیں ایسی لکھ دی جاتی ہیں جو اس کے قبر میں رکھ دی جاتی ہیں سینے پر رکھی آتی ہیں اہل سنت علماء اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ غلط ہے یہ اور ایسا کچھ نہیں رکھنا چاہیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ میت کو کفن کے ساتھ کافور تو دیا جا سکتا ہے غسل کے بعد کافور دیا جا سکتا ہے بس صرف کافور لیکن برادران اہل سنت کیا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں جو بھی خوشبعات ہیں اس کو دی جانی چاہیے تو یہ لوگوں کے مسلک کا اختلاف ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے جس کا جو مسئلہ ہے کہ اس کے پر عمل کرنے کا پورا پورا حق رکھتا ہے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو غلط یا صحیح کے بہت بہت شکریہ یہاں یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بہتر یہ ہے کہ جو دعائیں لکھیں آپ جو شہدت نامہ لکھیں آپ وہ خاک شفا سے لکھیں اب ایک مسئلہ یہ در پیش آتا ہے کہ خاک شفا تو اب نہیں ملتی ہر جگہ بہت ہی شاز و نادر میسر ہے تو کم سے کم اس خاک پاک سے جس پر آپ سجدہ کرتے ہیں جسے اسے جگہ کہتے ہیں اس سے لکھا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا گیلا کر لیے جاتا ہے گیلا کرنے کے بعد اس سے پھر وہ لکھے لیکن اس میں بھی ایک بات بہت ضروری ہے کہ وہ یا تو سجدگا آپ کی اپنی پرسنل ہو جس کو آپ یوز کریں لکھنے کے لیے یہ نہیں کہ آپ مسجد میں آیا آپ کے کسی عزیز کے کفن دفن کا احتمام ہو رہا ہے تو آپ نے ماں سے کوئی چیز اٹھائی اور اپنا استعمال کرنا شروع کر دی یہ جائز نہیں ہے مساجد اور امام بارگاہوں میں عموم میں چیزیں وقف ہوا کرتی ہیں اور جب وہ وقف اگر ہوئے تو پھر اس کی استعمال کی اجازت جو ہے وہ ہر کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی سوائے ان کو کہ جن کے پاس اس کی اتھارٹی ہو تو پھر انسامیہ سے یا مقامی عالم دین سے صلاح مشورہ کر کے اجازت لے کر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد مرحل آتا ہے کفن کی حوالے سے کچھ مکروحات وہ مکروحات کیا ہیں انہیں بھی سماعت فرمالے کہا کے کہ سیاہ کپڑے میں کفن دینا مکروح ہے مستحب کیا ہے کہ سفید کپڑے کا کفن دیا جائے کافور کے علاوہ کفن یا میت پر کوئی اور خجبو لگانا مکروح ہے کفن کو اود یا سندل کی دھونی دینا یہ مکروح ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے جبکہ ہمارے برادرانے اہل سنت کے ہاں یہ چیز اچھی یعنی احسن قرار دی گئی ہے تو یہ پرل مسئلہ کا فرق ہے میت کی کفنی میں آستین لگانا بھی مکروح ہے کہ ظاہر کہ میت کو ایک ایسا پرہن پناہ جاتا ہے جو سلاوہ نہیں ہوتا ہے تو اب کوئی چاہے کہ اس کے اندر ایک آستین ان کو پہنا دے تو یہ کرنا مکروح ہے البتہ وہ ڈیت باڈی کہ جو کسی ایسے مجاہد کی ہے کہ جس نے راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور اب اگر وہ کوئی وردی پہنے ہوئے ہے کوئی لباس پہنے ہوئے ہے مجاہد کا جام باس کا اور اسی حالت میں اس کی شہادت ہوئی تو پھر کیونکہ اس میں تو آستینیں ہوتی ہیں تو کیونکہ اس کا کفن بھی اس کا لباسی ہوا کرتا ہے لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے نارمل مرنے والے کسی مسلمان کو کفن میں الگ سے آستین لگانا مکروح قرار دیا گیا ہے میت کے جسم سے اگر کفن دینے کے بعد کوئی نجاست نکلے تو میت کو پاک کرنا لازم ہے اگر یہ نجاست قبر میں اتارنے کے بعد نکلے تو بھی بدن و کفن کا صرف پاک کرنا ہی ضروری ہوگا یعنی ہی بھی غصل دے رہتے ہیں غصل دے رہتے ہوئے نجاست نکلی تو پھر غصل کو ابھی کنٹینو مزید کرنا ہوگا تاکہ نجاست رک جائے بعض اوقات کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں یہ کچھ نجاستیں نہیں رکتی ہیں تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ آخرہ انسان کب تک انتظار کرے اور کب تک غصل دیتا رہے تو ایڈ دی این انسان بحالت مجبوری ہے کہ پھر اس میں روح وغیرہ استعمال کر کے اس کو بند کر دے اس مقام کو جہاں سے نجاست نکل رہی ہو اور پھر کفن دے دیا جائے یا مثلا میت کو سب کچھ دے دیا غصل دے دیا کفن دے دیا اب قبر میں لٹایا تھا کہ میت دیکھا کہ کہیں سے خون لگ رہا ہے نکل رہا ہے یا مثلا کوئی اور نجاست تو اگر اس وقت قبر میں ہی اس کو دھونا اور پاک کرنا ممکن ہے تو دھولیں اور پاک کر لیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس جگہ سے اتنی حصے کے کفن کو کار دیا جائے انشار میت کو نجیس کفن میں نہیں رہنا دینا چاہیے یہ انسان کو اس کا خیال لکھے یعنی اگر پاک کرنا ممکن نہ ہو تو کفن کے نجیس حصے کو کار کر آپ الک کر دیں گے اور پھر اس کے بعد میت کوئی تتفین عمل میں آئے گی قصہ مختصر یہ کہ میت کو قبر کے حوالے کرتے وقت اس بات کو میکشور کرنا ہے کہ میت ہم نے اس کو غصول دیا ہے پاک و پاک عزا ہے اور اس میں کسی قسم کی نجاست انوال نہیں ہے یہ ہو گیا میت کے کفن دینے کے حوالے سے انسان میں نے ابتدا میں ارس کیا کہ ہمیں اس بات کو خاص طور سے مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کو مرنا ہے میں نے پہلی دو اپنی آہ گفتگو میں یہ جملہ بلکہ آیت قرآنی کو استعمال کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذاقہ چکھنا ہے تو جب ہر شخص کو موت کا ذاقہ چکھنا ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس عمل کو یعنی اس سے متعلق جتنے بھی واجبات اور مستحبات ہیں انہیں ہم یاد کر لیں انہیں ہم سیکھ لیں میں نے ابتدا میں پہلے درس میں یہ بات کہی تھی کہ افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ میت کو غسل و کفن جو ہے اس کے قریبی عزیز انجاز انجام دے اس کے جو خونی رشتدار ہوتے ہیں انہیں یہ کام انجام دینا چاہیے ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن یہاں پر مجبوری اس کو اپنی آدت نہیں بنا لینا چاہیے اب ہمارے یہ ایک ایک ایسا گویا یو سمیت ٹریڈیشن بن چکا ہے یہ ایک ایسا روٹین بن چکا ہے کہ میت کے عائزہ اقربہ اس کام میں پیچھے نظر آتے ہیں اور وہی افراد کے جو ایک مخصوص ملازمین ہوتے ہیں جو غسل کہلاتے ہیں انہی سے یہ کام لیا جاتا ہے درست ہے کہ مساجدی ممارگا میں ایسے افراد ہوتے ہیں جس کام کو انجام دیتے ہیں لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس وقت اس عمل میں شریک ہوں اٹلیس آپ وہاں موجود تو رہیں آپ دیکھیں یہ چیز آپ کو عبرت بھی دے گی اور چیز آپ کو آخرت کا ایک احساس بھی دلائے گی کہ وہ شخص جو کل تک ہمارے ساتھ ہمارے پہلو با پہلو کھڑا تھا بیٹھا تھا آج وہ اتنا بے بس اور لاچار ہو چکا ہے کہ یہ ہمارے سامنے زمین پر پڑا ہوا ہے اور ہم اسے جس طریقے سے چاہتے ہیں الٹ پلٹ کر رہے ہیں دائیں بائیں کر رہے ہیں جدار سے چاہتے ہیں پانی ڈال لیں جیسے چاہتے ہیں اس کو اس کا کفن پینا رہے ہیں لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتا بول نہیں سکتا انسان کی حقیقت یہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس انداز سے ہم اپنی زندگی بسر کریں کہ یہ واقعہ یہ حادثہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے ایک اور کال لے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمتاللہ علیکم ورحمتاللہ علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم صاحب آپ سے چوٹر سوال پوچھنا تھا کہ لوگوں کیا قبر پہ ارک گلاب پہ رکھتی ہیں قبر پہ ارک گلاب دیکھیں قبر کے اوپر اگر ارک گلاب یا اگر بطی اس قسم کی کوئی خوشبجات ہیں تو قبر کے اوپر میں ڈالنے میں چھڑکنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں نے جوہ بات بیان کی کہ میت پہ یا کفن پہ کوئی خشبو یا ایسی قسم نہیں کرنا چاہیے وہ میت کے ساتھ مخصوص ہے لیکن اگر قبر کو معتر کرنے کے لیے کچھ ایسا کیا جاتا ہے تو شرعن کوئی گناہ بہرحال نہیں ہے یہ دوسری کال ہے السلام علیکم میں تقیب بول رہا ہوں سویڈن سے تقیب بھائی کیسے ہیں آپ مزاج سے ہیں آپ کے الحمدللہ میں کہتا ہوں ساٹھ سال کے میری عمر ہوئی ہے آج میں نے جو کچھ سنا آپ سے میں نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی تفسیر سے کسی نے بتایا نہیں ہے مجھے میں خود گسل کفن دے رہا ہوں مومن بھائی اور کو یہاں سویڈن میں پچھلے چالیس سال سے جزاک اللہ مولانا صاحب اتنی گلٹی ہوتی ہے اور لوگ اتنی گفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو آج میں نے سنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا تعریف کروں آپ کی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ مجھے ایک ہی بات پوچھنی تھی سب سے آخر جو آپ نے فرمایا وسیعت لگتے یا دعا لکھتے اور چاویس مومن شہادت نامہ وہ کیسر سے لکھ سکتے کہ نہیں لکھ سکتے یعنی لکھ تو خیر سکتے ہیں لیکن ہر چیز کا ایسا ہوتا کہ یہ بہتر ہے اور یہ ممکن ہے مستحب ہے یعنی مستحب کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گا لیکن افضل ہے مستحب کا لفظ تو پھر شریعت کے دارے میں آ جاتا ہے ہم ہر چیز کو اپنی مرضی سے مستحب یا مقروب ہی نہیں کہہ سکتے مقروب ہی نہیں کہہ سکتے تو اچھی بات ہے کہ اس کو آپ یہاں سویڈن میں تو لکھڑی تو خجور کی ملتی نہیں لیکن آپ نے بضا فرمایا آپ نے بہت صحیح طرح سے ایکسپرین کر دیا کہ کوئی بھی لکھڑی اجازت لے کے اگر کسی کا درخت درخت ہو تو اسے اجازت لے کے توڑ لے دو لکھڑیاں یہاں توڑ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ نے بجا فرمایا اور بہت اچھا انفرومیشن مجھے دیا ہے جو میرا کام ہی یہی ہے شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آپ مزید ساٹھ سال اور زندہ رہیں تاکہ مومنین کی خدمت کرتے رہیں ماشاءاللہ جی ہاں بس آخری نکتہ ہمارے جو تقیب بھائی نے سویڈن سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہی ہے کہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے میت کو جریدتین دینا ہے تو جا کے کسی درخت سے لکڑی توڑ کر لے آئے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ کسی اور کا درخت ہے آپ اسے پوچھ لیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے ہی ہمیں دے دیں اگر وہ پیسے مانگیں تو پیسے دے دیں لیکن اس کی اجازت کے بغیر ایسا اگر آپ کریں گے تو میت کے لیے باعث تکلیف و عذیت ہوگا اور آپ خود بھی گنے گار ہوں گے کسی کی کوئی چیز چاہے وہ قیمت رکھتی ہو یا قیمت نہ رکھتی ہو اس کا استعمال کرنا بغیر اجازت کے جائز نہیں ہے بلکہ گناہ کا باعث ہوتا ہے ناظرین اکرام ہمارے پروریام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے ہم نے آج گویا آپ کی خدمت میں ایک آم میت کے حوالے سے کفن کی متعلق گفتو کی کہ کفن کا کس طریقے سے دینا چاہیے کفن کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ منڈے کو اسی وقت آپ کو دفن سے متعلق مسائل بیان کریں گے اس وقت تک ہمیں اجازت دی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرمائے عالمی اسلام کو اتحاد اتفاق عطا فرمائے پرچم اسلام کو ہمیشہ سر بلند فرمائے اور ہماری آخری حجت حضرت امام مہدی آخر الزمہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ ہم ان کی زارت کا شرف بھی حاصل کریں اور ان کے سپاہیوں میں محشور ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ